بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپائنمنٹ اور رموویل آف ڈیریکٹرز دیکھ رہے تھے اس میں ہم لاسٹلی سیکشن دیکھ رہے تھے ون سکسٹی ون سکسٹی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیونکہ سارا پروسس ہم نے دیکھا ہے اوپر سارے سیکشنز میں کہ کس طرح ڈیریکٹرز اپائنٹ ہوتے ہیں سو ان میں جو ریکوائرمنٹس دی گئی ہیں اگر وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتا کوئی بھی مینجمنٹ یا ڈیریکٹرز یا کوئی کمپنی تو 10% جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ عدالت میں جائیں اور وہاں جا کے اس کو چیلنج کریں اس الیکشن آف ڈیریکٹرز کو اور وہاں سے وہ اس کو ڈیکلیئر کروا سکتے ہیں کہ یہ انویلڈ ہے تو اس میں تھوڑی سی آج ہم وقالت پہ بات کرتے ہیں اور میں نے آپ سے ڈرافٹ پٹیشن بھی شیئر کی ہے اس الیکشن کو چیلنج کرنے کی ایک سامپل کے طور پہ جو میں نے ہائی کورڈ میں فائل کی ہے اس میں جو لیگل گراؤنڈز میں نے لی ہیں وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اور اس میں میں نے اپنی انٹرڈکٹری کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ لائیرز جس طرح باقی پروفیشنز میں لوگ کام کرتے ہیں جس طرح ڈاکٹرز ہیں تو وہ ہیلتھ ریلیٹڈ بات کرتے ہیں انجینئرز جو ہیں وہ بلڈنگز کی بات کرتے ہیں یا انجینز بناتے ہیں تو جو وکیل ہے بسیکلی اگر کوئی آپ سے پوچھے تو وکیل جو ہیں وہ بسیکلی رائٹس کے کسٹوڈین کیسے لیں آپ یا رائٹس کا نالج ہوتا ہے ان کو کہ جو انسان اگر کسی ڈسپیوٹ میں کسی پارٹی کے ساتھ آتا ہے تو اگر وہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو بتائیں گے کہ اس پروپوزیشن میں یا اس ڈسپیوٹ میں اس کے کیا رائٹس ہیں اور دوسری پارٹی نے کون سے رائٹس اس کے بریج کی ہیں سو اگر آپ کو اس ان رائٹس کی جو نیچر ہے یا رائٹس کی ریکنیشن اگر آپ کو ہوگی دن یو الی نی پوزیشن ٹو جج دیٹ سیچوئیشن اور پھر آپ اس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے جب آپ کو پتا چال جائے گا کہ یہ جو لیگل رائٹس جو ہیں اس کے فلان لاؤ میں لکھے ہوئے ہیں اور ان کی وائیلیشن ہویا ہے تو کوٹ بیسیکلی کیا کرتی ہے ان رائٹس کی انفورسمنٹ کرنے کا ایک ادارہ ہے کیونکہ پرائیوٹ پارٹیوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہے ایک پارٹی کا ایک سٹانس ہے دوسری پارٹی کا دوسرا سٹانس ہے اب عدالت اس میں یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے جہاں پہ ورڈ ابھی اس سیکشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ ورڈ ڈیکلیریشن کی بات ہوئی ہے ڈیکلیئر کر دیتی ہے کہ بھائی یہ جو تو اس ڈسپیوٹ میں یہ بندہ رائٹ پہ ہے اور یہ بندہ رونگ پہ ہے سو رائٹ پہ جو بندہ ہے اس کے حق میں جو ڈیکلیریشن دیتی ہے تو وہ ڈیکلیریشن از اے لاؤ اپریٹ کرتی ہے اور باقی جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ پابند ہیں اس ڈیکلیریشن کو ایفیکٹ دینے میں سو اگر وہ نہیں کرتے تو وہ نیچرلی کنٹمٹ آف کورٹ ہے سو اس پتیشن میں ہم دبارہ اس سیکشن کو دیکھ لیتے ہیں دی کوٹ میں on the application of members holding 10% of the voting power in the company made within 30 days of the date of election they declare election of all directors or any one or more of them invalid if it is satisfied that there has been material irregularity in the holding of the elections and matters incidental or relating thereto سو بسیکلی اپلیکشن جائے گی کوٹ کو 10% شیئر ہولڈر کا جو ہے وہ کریٹیریہ پورا کرنا پڑے گا جو لوگ پٹیشن لے کے جا رہے ہیں within 30 days of election یعنی کہ election اگر first کو ہوا ہے تو انہوں نے اگلے مہینے میں subsequent month میں first تک جو ہے وہ لے کے جانا ہے otherwise اس کو ہم limitation بولتے ہیں بسیکلی law میں limitation کا ایک ایک ایکٹ ہے اس میں بتایا گیا کہ کونسی پیٹیشن کتنے دن میں ہوگی اور وہ ایک مطلب کہہ لیں کہ ایک جنرل law ہے limitation کے بارے میں اور اس کے علاوہ بھی جگہ ہر ایکٹ میں یا ہر جس کو آپ special ایکٹ کہیں گے اگر کسی خواہ جس طرح کہ اگر 160 سیکشن میں ہی limitation دی گئی ہے تو یہ اس کو آپ کہیں گے کہ یہ special ایکٹ ہے to the extent of limitation اور limitation ایکٹ اگر limitation کہیں نہ دے گی ہو کسی law میں تو پھر آپ refer کریں گے to the limitation act اچھا جی declare election of all directors سارے ڈائیکٹر کا election declare کر سکتی ہے عدالت invalid یا کسی ایک کا ڈائریکٹر کا invalid کر سکتی ہے اس میں کیا depend کرے گا کہ جو آپ نے irregularity claim کی ہے جو لوگ عدالت میں case لے کے گئے ہیں وہ depend کرے گا کہ وہ سب کو challenge کی ہے اور یہاں پھر کسی ایک کو challenge کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شو کرنا پڑے گا to the satisfaction of the court that there has been a material irregularity material irregularity کیا ہے کہ جو اوپر سارا process دیا گیا ہے ہم نے بتایا ہے کہ اتنے دن کا notice دیا جائے گا یا جو directors ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ number fix کیا جائے گا ان کا company number fix کرے گی کہ کتنے directors انہوں نے رکھنے ہیں یا وہ اپنی consent فائل کریں گے section 167 میں ابھی ہم نیچے پڑیں گے کہ جس طرح nomination دیتے ہیں اس طرح section 167 میں لکھا ہے کہ وہ اپنے nomination company میں فائل کریں گے تو ان سارے معلومات کو دیکھتے ہوئے اور دونے parties کو جج سنے گا یعنی کہ ایک party petition لے کے جائے گی پھر جج notice بھیجے گا دوسری party کو اور جب وہ دوسری party آئے گی اپنے وکیل کے ثرو تو وہ بھی جس طرح petition میں نے آپ کو sample دیا ہے اسی کا pairwise جواب فائل کریں گے عدالت میں اور ان جواب کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں lawyers جو ہیں وہ اپنی party کے حق میں بحث کریں گے اور اس کے بعد جو ہیں judge صاحب اس پہ فیصلہ دیں گے اچھا اب یہ جو اوپر آپ ساری petition یہ sample پڑھ لیں اس میں ایک family کا dispute ہے ایک company ہے جس میں ان کی share holding جو ہے وہ اوپر میں نے لکھی ہوئی ہے contents of the petition میں یا جو facts ہیں اوپر وہ ساری آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو سمجھ لگ جائے کہ facts کیا ہیں اور اس petition میں ہم نے دو چیزیں ایک تو یہ تھا کہ جو election of directors ہوا ہے to the exclusion of the petitioners جو اگر آپ top پہ دیکھیں تو دو petitioners ہیں ان کو نکالا گیا ہے اس میں company میں سے وہ ہم نے قورٹ سے استضاع کی ہے کہ اس کو declare کریں جس طرح کہ ہم نے 160 section پڑھا ہے اچھا so grounds میں آپ اپنی legal grounds بتاتے ہیں جد صاحب کو کہ یہ law کی violation کی ہے اس party نے لہٰذا اس company act میں میرا یہ right ہے کہ یہ جو مجھے انہوں نے illegal نکالا ہے اس جو ہے داد رسی کی جائے اور اس election کو invalid قرار دیا جائے تاکہ نیا election ہو اور اس میں جو ہمارے حقوق ہیں کیونکہ میرے پاس ایک شئیئے آمیں پتا ہے کہ director elect ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میرے حق میں خاص number of votes آئیں اور مجھے وہ elect کریں اچھا اس میں ایو ایو جی دی ہے کہ whole process of election of directors and notice of holding extraordinary general meeting on 24 june 2019 is irregular and effective and incomplete disregard of section so and so یہ sections آپ پڑھ سکتے ہیں companies act میں یہ نیچے پھر explain بھی مطلب پتیشن اس میں گراؤن میں ہوئے ہیں it is سکتے ہیں جب اپنے جو پیسٹ اپنے رکھنے ہیں جب اپنے زیادہ میں رکھنے ہیں سارے یارڈ سٹک سیکشن 160 میں جتنے دیئے ہوئے ہیں ان سارے سٹیپس کو جب آپ سب کی کمپلائنس کریں گے تو ہمارا فوکس سا گیا کہ مٹیریل ایرگولیریٹی اگر جج سیٹسفائی کرنا ہے جج کو کہ یہ جو ہے اس سارے پروسس میں ایرگولیریٹی ہوئی ہے جو کہ مٹیریل ہے اور جب وہ سی جج ساب سیٹسفائی ہو جائیں گے تو وہ پیٹیشن الاؤ کر دیں گے اور الیکشن کو ان ویلیڈ ڈکلیئر کر دیں گے ان ویلیڈ ڈکلیئر کرنے کا افیکٹ یہ ہوگا کہ جو الیکشن پچھلی ڈیٹوں پہ ہوا ہے اس وہ نال لینڈ وائد ہو جائے گا اس کا کوئی قانونی حصیت نہیں رہے گی اور دوسری پروپوزیشن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ سیٹسفائیڈ نہ ہو تو وہ اس پیٹیشن کو ڈسمس کر سکتے ہیں اور اگر ڈسمس ہوتی ہیں تو لاؤ میں آگے اپیل کا ہمیشہ ایک رائٹ ہوتا ہے ایک یا دو اس پہ ہم پھر کسی لیکچر میں بات کریں گے اپیل پہ اچھا جی بی گرانڈ ہم نے لی that under section 133 subsection 2 of the company's act only board of directors were competent to call extraordinary general meeting of members it is submitted that general meeting held on 24th June 2019 was called without approval of board hence annality in the eye of law so 133 subsection 2 جو آپ پڑھیں اس میں یہ clearly لکھا ہوا ہے کہ meeting call کرنے کا اختیار board کو ہے یعنی کہ board extra ordinary general meeting of the ship ہمیں پتا ہے کہ requisition بھی کر سکتے ہیں but board کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے اس case میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے بغیر کسی board resolution کے یا board کی meeting کے ہی جو ہے وہ election of directors کی meeting call کر دی کی اگر resolution directors کی اویلیبل نہیں ہیں یا directors نہیں ملتے تو یہ ایک material irregularity ہے اس بی گراؤنڈ میں ہم نے جج صاحب کو یہ بتایا کہ کیونکہ یہ extraordinary general meeting صرف board of directors call کر سکتے تھے اور انہوں نے وہ meeting call نہیں کی تو یہ ایک law کی ایسی violation ہوئی ہے جو کہ material irregularity ہے 158 of the company's act the extraordinary general meeting had to be called and held on 1st june 2017 being last day of retirement of directors اب section 158 اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ director جو ہیں وہ تین سال بعد retire ہو جاتے ہیں اور جو آپ نے extraordinary regional meeting call کرنی ہے وہ آپ نے جو ہے وہ جس طرح ہی قریب آ رہا ہے election کے تین سال پورے ہونے کا جو کہ اس case میں 1st june 2019 بنتی تھی لیکن اگر آپ دیکھیں تو آگے لکھا ہوا ہے it is submitted that holding of election of directors beyond statutory period on 24th September 2019 is a violation of section 158 subsection 2 and therefore is irregular and illegal so election ہونا تھا تین سال پورے ہونے 1st june 2019 but جو election کیا گیا یا hold کیا گیا وہ 24 September کو کیا تین ماہ کا اس میں delay ہے جو کہ ہم نے court سے کہا کہ یہ ایک material irregularity ہے لہٰذا اس کی بیس پہ اس election کو invalid قرار دیا جائے within the meaning of section 160 اچھا جی اگلی گراؤنڈ ہماری ڈی ہے that under section 159 one of the companies act 2017 the notice of extraordinary general meeting was required to be issued after approval of directors and fixation of numbers of directors to be elected in general meeting by the board اچھا اوپر ہم نے کہا کہ externally general meeting اگر call کرنی تھی تو وہ بھی بورڈ نے call کرنی تھی لیکن اس کا مقصد کیا تھا call کرنے کا کہ وہ اس board میں کی meeting میں یہ consider کرتے کہ کتنے directors appoint ہوں گے اس آنے والی meeting میں یا جو ہے جو notice بھی دینا ہے وہ board کی approval سے وہ notice دیا جانا ہے سو اس کیس میں کیا ہوا that the notice dated 1st june 2019 regarding holding of extraordinary general meeting for election of directors without approval of board and without mentioning number of proposed directors to be elected is defective and illegal and liable to be declared as such اب ہم نے یہاں پہ جج صاحب کو یہ بتایا ہے کہ نہ تو board of directors نے meeting call کی ہے نہ number fix کیے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ approval ہوئی ہے کسی notice کی تو یہ اگر آپ یہ relevant section ساتھ ساتھ پڑیں گے تو آپ کو یہ جو contents of the petition ہیں ان کو بنانے کا طریقہ پتا چل رہا ہے اور ساتھ جو ہے اور اگر آپ غور کریں کہ precise اور to the point بات کر رہی ہیں کیونکہ جو grounds ہمیں کہہ رہی ہیں کہ material irregular آپ نے شو کر رہی ہیں اور ساتھ ہی سارا کچھ بتا دیا اس میں کہ آپ نے ان sections کے اندر سے ہی کوئی defect نکالنا ہے اگر کوئی ایسا defect آپ نکالتے ہیں جو کہ بادیال نظر میں defect تو نظر آ رہا ہے بٹ law اس کو جو ہے وہ اس طرح supplement نہیں کر رہا تو جیسا وہ ہو سکتا ہے اس point کو اتنا زیادہ appreciate نہیں کریں گے اچھا جی ای گراؤنڈ ہے یہ دو دیکھیں دو دیکھیں دو دو دیکھیں دو دو انسان پیپا پہل کرنا ہے ڈرکٹر نے 167 میں بھی یہ باتا ہے اور 159 سب-3 میں بھی یہ ہے آگے پڑتے ہیں the company was required to send such notice to members of the company along with notice of holding of general meeting within seven days and also submit consent to registrar svcp within 15 days of receipt of consent it is submitted that election of directors and their appointment in the absence لہذا دیکھیں اس میں مٹریل دفیکٹ کی کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے تو کانسنٹ ٹو ایکٹ از ایڈائرکٹر آنی تھی لیکن اس کیس میں نہیں آئی اور وہ جو کانسنٹ آتی ہے جب نومینیشن پیپر تو لاؤ یہ کہتا ہے کہ وہ کمپنی کو کے شیئر اولڈرز کو بھیجنی along with the notice of holding a general meeting اور بھیجنی بھی within seven days ہے اور سبسیکوینٹلی جو سیم چیز جو سیم کونسنٹ ہے وہ ایسی سی پی میں بھی فائل ہونی ہے سو اگر یہ دونوں ایکشن کمپنی نہیں کرتی الیکشن میں تو نیچرلی یہ ایک میٹیریل دفیکٹ ہے جس کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا اچھا جی پھر آپ کی clause f آ جاتی ہے f میں ہے that under section 153 h of the act only a member can be elected as a director of the company اچھا یہاں پہ جو یہ ہے جی clause f to h یہ ساری جو ہیں یہ ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اس میں کہ جو میمبر بنایا گیا ہے دو شیئر holڈر کو جیسے ریسپونڈر نمبر 3 اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ریسپونڈر نمبر 3 & 5 کو اس کا بھی جو ہے ہم نے چیلنج کیا کہ یہ جو ان کو شیئرز ملے ہیں یہ illegal ہیں اور یہ section 76 of the company's act کی violation ہے ہمیں پتا ہے کہ private limited company میں جب شیئرز کسی کو دیے جائیں گے کسی بھی third party کو تو وہ سب سے پہلے existing members کو جو ہیں وہ دینے پڑیں گے پہلے offer کرنے پڑیں گے shareholders کو سو اگر آپ ہم f پڑھتے ہیں that under section 153 h of the act only a member can be elected as director of the company it is submitted that election of respondent number 3 & 5 both being non-member of the company is illegal and liable to be declared as such it is submitted that purple transfer of shares to respondent number 3 & 5 make them a member of the company is in violation of section 76 of the company's act ابھی ہم section 76 کو دیکھ بھی لیتے ہیں پھر 161 میں 3 سال والی بات repeat ہو گئی ہے کہ 3 سال کا بعد election کرنا تھا اور election کی date تھی 1st june 2019 تو انہوں نے اگر نہیں کیا تو یہ بھی ایک material defect ہے اور اسی طرح جو یہ جو that h میں ہے that transfer of 500 shares to respondent number 3 & 10 shares to respondent number 5 without approval of board of directors is illegal and liable to be struck down similarly in a private company یہ section 76 قبل کے ریفرنس آئے گیا similarly in a private limited company transfer of share is restricted and can only take place after offer of such shares to the existing member in proportion to their shareholding اس کیس میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے جو شیئر issue کر دی ہے respondent number 3 & 5 کو انہوں نے ایسی کوئی offer اور اپنے existing members کو نہیں کی تو ہمارا case یہ تھا judge صاحب کے سامنے کہ جی آپ نے section 76 کی کیونکہ انہوں نے violation کی ہے لہٰذا یہ جو shareholder ہیں یہ validly shareholder نہیں بنائے گے اور اگر یہ validly shareholder نہیں بنائے گے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ جو process ہے یہ سارا illegal یا defective declare کر سکتی ہے court اس میں ساری یہ contention دینے کے بعد آخری clause جو ہوتی ہے کسی بھی case میں یا petition میں اس کو ہم کہتے ہیں prayer clause prayer clause میں basically آپ precisely یہ بتاتے ہیں کہ جو اوپر ساری ہم نے بات کی ہے facts اور law پہ ہر case میں facts ہم بتاتے ہیں پہلے اور اس کے بعد law بتاتے ہیں کہ اور end میں اس کی prayer بتاتے ہیں judge صاحب کو کہ جی اب ہم اس میں سے یہ relief مانگ رہے ہیں so relief is case میں مانگا in view of the aforesaid facts circumstances and grounds it is therefore respectfully prayed that this honorable court may be pleased to declare that election of directors held on 24th june 2009 is invalid اب دیکھیں اوپر ساری grounds بتا دی ہیں وجواہات بتا دی ہیں اور اس اس clause کو پڑھنے کے بعد judge صاحب کو پتا چل جائے گا کہ ہم ان سے کیا relief مانگ رہے ہیں اور دوسرا جو ہم نے relief مانگا وہ ہے it is further prayed that this honorable court may be pleased to pass an order for rectification of registration register of members by declaring that names of respondent number three and five have been entered in the register of members illegally and without sufficient caused by the company so uh یہاں پہ جو ہے 136 section کا جو ہے یہ relief ہے یہ petition ہماری 160 اور اگر آپ اوپر دیکھیں اس کے subject میں یا caption میں petition میں دو prayers ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ election illegal ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ member بنائے ہیں وہ بھی violation ہے section 76 کی اور 136 section یہ کہتا ہے کہ جو اگر اس کو member بنانے کا process بھی اگر کوئی defective ہے تو اس کو جو ہے code جو ہے وہ illegal decayer کر سکتی ہے ہم یہ quickly جو ہے 136 دیکھ لیتے ہیں کر lijےہ rot fruits $5,000 $1,000 $5,000 $3,000 $5,000 $5,000 v memory موسیقی 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 دو بنائے ان کو کیونکہ illegally member بنایا گیا section 76 کی وائلیشن میں تو ہم نے court سے یہ استدھا کی کہ کیونکہ section 126 میں court کے پاس power ہے کہ وہ ایسے members کو جو ہے if the name of any person is fraudulent and or without sufficient cause entered in or omitted from the register of members or register of debenture holders of a company ٹھیک ہے اسے ہی relevant case ہے تو ہم آگے پڑھ لیتے ہیں اس کا کیا consequence ہے the person approved or any member or debenture holder of the company or the company may applied to the court for rectification of the register so جو register of members ہے جس میں members کا نام enter ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے ایک lawful process کے تحت ہی کوئی share order بن سکتا ہے جو allotment ہوئی ہے اس کا ایک lawful process ہے ہم نے law میں دیکھا ہے اگر transfer ہوئے ہیں share تو اس کا بھی ایک lawful process ہے اور اگر private limited company ہے جس کے بارے میں ہم case دیکھ رہے ہیں تو اس میں private share orders نے پہلے اپنے جو existing share orders ہیں ان کو shares offer کرنے تھے اور اگر وہ decline کرتے تو پھر کسی third party کو دیے جا سکتے تھے اس case میں کیونکہ ایسا نہیں ہوا تو ہم نے اس چیز کو court میں challenge کیا اور اس طرح اب آپ کو precisely اگر آپ یہ سارا law اور petition پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آجائے گی کہ کس طرح جو ہے یہ اس سارے معاملے کو عدالتوں میں لے جایا جاتا ہے اور کس طرح ان چیزوں کو challenge کیا جاتا ہے اور اس میں کو پڑھنے کے بعد آپ کے جو questions ہوں گے وہ please note کر لیں ان کو ہم ابھی یہ class کے بعد جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ